سمبودن سن پائیں گے دیویندر آپ کا بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے اور انڈیا ٹی وی بھی لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ کورونا کو لے کر آپ تک اویرنس جتنی زیادہ پہنچ سکے وہ ہم پہنچائیں اور ایک اور کوشش ہماری ہے کہ ڈر ختم کریں اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے اب آپ کو ایک ایسے فائٹر سے ملوانے جا رہے ہیں جو کورونا سے جنگ جیت کر لوٹے ہیں یہ ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو دھیان رہے کہ کورونا کو ہرانے والے بھی ہیں صرف کورونا سے پرباوت ہو گئے کورونا سے ہار گئے مرنے والوں کا آکڑا مت دیکھئے کورونا کو ہرانے والوں کو سنیے آپ کو یاد ہوگا دلی کے روحید دتا کا کس وہ شخص جو دلی میں سب سے پہلے کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے روحید اپنے دو رشتہ داروں کے ساتھ ٹریڈ فیر میں شامل ہونے کے لیے اٹلی گئے تھے اٹلی سے لوٹنے کے بعد روحید کورونا پوزیٹیو پائے گئے روحید کے ساتھ ان کے دو رشتہ دار سومت کپور اور امیت کپور بھی اٹلی سے لوٹے تھے جانچ کر آئے گئے تو دونوں بردر ان لاؤ ہیں ان کے دونوں ہی پوزیٹیو پائے گئے تھے لیکن اب یہ پوری فیملی پوری طرح سے سوست ہے ہمارے ساتھ اس وقت آگرہ سے روحید کپور جڑ رہے ہیں روحید سے سمجھیں گے کہ آخر انہوں نے کورونا سے یہ مشکل جنگ کیسے جیتی روحید آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر اور آپ کو پہلے تو بہت بہت بدھائی کہ آپ نے کورونا کو ہرایا ہے تو ہمیں آپ پر گرب بھی ہے اور اب آپ ہمارے درشکوں کے لیے یہ راستہ ذرا سنشت کریں کہ وہ کیسے یہ مانے کی کورونا کو آپ نے کیسے ہرایا کیا 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 ہوا بتائیے ذرا میں گیا تھا اٹلی 18 فروری کو اور تین دن کے لیے وہاں پہ تھا 18 انیس اور بیس اس کے بعد میرے کو ہنگری جانا تھا کچھ کام سے اور پھر وہاں سے میں ایم سیڈیم گیا اور پانچ دن کے لیے آئیز لین گیا میں جب واپس آیا ہوں ایک تاریخ کو ایک مارچ کو تو میرے کو پتہ لگا کہ جو روحید دتا میرے برادر ان لاؤ ہے ان کا پوزیٹیو آیا ہے کرونا وائرس تو میں نے بھی دو تاریخ کو جا کے ٹیسٹ کرایا تو پتہ لگا کہ میرا بھی پوزیٹیو آیا ہے اور پھر میری ساری فیملی میمبرز کا ٹیسٹ ہوا تھا تو ان ٹوٹل ہم پوری فیملی میں سات لوگوں کا کرونا پوزیٹیو آیا تو آپ سمجھ سکتے جب ایک ہی فیملی میں سات لوگوں کا پوزیٹیو آیا ہوگا تو مطلب ہماری کیا فیلنگ ہوگی اس ٹائم بہت ہی زیادہ شوکنگ تھا وہ ہم سب کے لیے جاننا کہ ایک ہی فیملی میں سات لوگ اور ایک نیا وائرس ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا کوئی سمٹم کیسا ہوگا آگے کیا ہوگا بتاو اتنے سارے سوال تھے ہمارے اندر کی ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوگا ہوا ہمارے ساتھ اچھا حمیت میں بس اتنا سا کہہ دوں کہ جہاں جہاں میرے من میں کچھ سوال آئیں گے میں بس تھوڑا سا آپ سے پوچھتا چلے گا بلکل 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 کہ جب سات لوگ ایک پریوار کے کرونا پوزیٹیو پائے گئے اور اس وقت تک یہ خبر آنے لگی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا اور چین میں کیسے موتے ہو رہی ہیں تو اس وقت کیا ہوا گھر میں رونا دونا بھی ہوا کیا ستھیتی تھی تھوڑا سا بتائیے بہت رونا دونا ہوا ہمارے پروار میں ٹوٹل گیارہ جنے ہیں ہماری جوائنٹ فیملی ہے ہم گیارہ جنے ہیں تو اس میں سے چھے جنوں کو پوزیٹیو آیا تھا باقی پانچ کو نیگٹیو آیا تھا پانچ میں جن لوگوں کا نیگٹیو آیا تھا اس میں چار چھوٹے بچے تھے اور میری وائیف تھی تو جب ہم لوگوں کو ایمبلنس سے لے جایا گیا سفدہ جنگ شفٹ کیا گیا تو ایک ایسا محل بن گیا تھا اتنا رونا دونا ہو گیا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں جو میری وائیف ہے وہ بچوں کے ساتھ گھر پہ اکیلی تھی ان کے لیے بھی ایک بہت مشکل ٹائم تھا اور باقی ہم لوگ جو سفدہ جنگ شفٹ ہوئے ہم لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا بہت زیادہ سے اگر میں اس سما کو یاد کرتا ہوں دوبارہ تو رونگٹے خٹے ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ایک سو پیتس کروڑ لوگوں کی جنتہ میں ہم ہی کیوں ملے یہ سوال آتا تھا بار بار اچھا امیت اب یہ بتائیے کہ جب آپ کرونا پوزیٹیو پائے گئے اس وقت آپ کے لکشن کیا کیا تھے آپ کیا کیا باڈی میں محسوس کر رہے تھے سردی خانسی کیا کیا تھا آپ کے اندر سمٹم گلے میں پین تھا سور تھوڑ کہتے ہیں جس کو گلے میں پین تھا بہت مائلڈ سا پیور تھا اور جہاں تک میرے کو یاد ہے کہ جب تک میں انڈیا نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہی میرے کو تھوڑے بہت سمٹمز آنے لگ گئے تھے مگر میں نے دھیان نہیں دیا جب آدمی ٹرائیول کر رہا ہوتا ہے تھوڑے بہت دوائیاں ساتھ میں ہوتی ہیں تو میں نے کبھی کام بھی فلیم کھا لی کبھی کروسن لے لی تو کام چل گیا مگر جب میں انڈیا آیا ہمیں کو پتہ لگا پوزیٹیو ہے تو اس ٹائم میرے گلے میں پرشانی تھی اور ڈرائے کاف تھا یہی سمٹمز تھے شروع اچھا تھوڑا سا اور میں اس میں ایک کلیریٹی اور چاہوں گا درشکوں کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گلے میں خراش پہلے نہیں ہوئی ہوگی آپ کو وائرل فیور پہلے نہیں ہوا ہوگا تو کیا آپ کمپیر کر پائیں گے آج جب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں کہ نارمل وائرل اور کورونا کے وائرس سے جب انفیکشن ہوتا ہے سمٹمز میں کوئی فرق تھا کچھ کیا جیدہ سمٹمز میں فرق نہیں تھا ایک میرے کو جو فرق لگا بار بار ہمیں پانی پینے کا من کرتا ہے بہت زیادہ مو سوکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بار بار پانی پینے کا من کرتا ہے یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ سمٹم تھا نارمل فلو سے ویسے جو نارمل فلو میں سمٹمز ہوتے ہیں مائل فیور جو کام خاسی یہ سارے سمٹمز دو شروعات میں تھے بہت مائل بکھار ہوا وہ بھی جب میں آئس لینڈ میں تھا تب بکھار ہوا انڈیا آنے کے بعد میرے کو بکھار نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ اب ہی ہم کو پتا چل گیا اب آپ کے لکشن کیا کیا تھے نارمل فلو جیسے ہی لکشن تھے بس تھوڑا پیاس زیادہ لگ رہی تھی میں درشکوں سے صرف اتنا کہہ دوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کو گھر پر پیاس زیادہ لگنے لگے تو آپ گھبرانے لگ جائیں تھوڑا بہت سمجھئے اس لیے میں تھوڑا کلیریٹی لے رہا تھا امیت سے امیت اب اس کے بعد بتائیے جب آپ سفدرجنگ پہنچ گئے آپ کو آئیسولیٹ کیا گیا وہاں کیا کیا ہوا علاج کیسے ہوا جب وہاں پہ ہم چھے لوگوں کو سب کو الگ الگ روم میں رکھا گیا تھا فیسلیٹیز اچھی تھی شروع کے تین چار دن کافی ہمیں پرشانی ہوئی ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کہیں بھی باڈی میں اگر چھوٹی سی اچھنگ بھی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہیں یہ اس کا سمٹم تو نہیں ہے کیونکہ اتنا ڈر بڑا ہوا تھا اور جو چاروں طرف سے واتس اپ پہ اور جو لوگوں سے خبریں ملتی تھیں سننے میں باقی کنٹریز کے بارے میں سننے کو ملتا تھا تو ان چیزوں سے اور زیادہ خبرات ہوتی تھی باقی ہمیں وہاں پہ سب کو الگ الگ کمروں میں رکھا گیا ڈاکٹرز آتے تھے ہمارے پاس دن میں ایک دو بار ڈاکٹرز آتے تھے میڈیکل سٹاف آتا تھا وہ بھی پورا جو ان کا پروٹیکٹیو سوٹ ہوتا ہے وہ پہن کے آتے تھے تو ہم نے پورے چودہ دن کسی کی شکل نہیں دیکھی ایک ہی روم میں ہم تھے ٹی وی نہیں تھا وہاں پہ ہمارے پاس موبائل تھا تو اپنے آپس میں فیملی میمبر سے ہم موبائل سے کنیکٹیڈ رہتے تھے اچھا اس دوران آپ کو دوائیں دی جا رہی تھیں کھانے پینے کے لیے کیا ملتا تھا اگر وہ بھی بتا سکے کھانے کے لیے جیسے ایک ہسپیڈل کا سادھا کھانا ہوتا ہے بوائلڈ رائیز سبجی دال وہ ایک ٹائملی کھانا آ جاتا تھا اور دوائیوں میں صبح وہ ناشتے سے پہلے ایک ایسیڈیٹی کی دوائی دیتے تھے کیونکہ کوئی ہمارا فیزیکل کوئی ایسا ہمارا چلنا فرنا نہیں تھا وہاں پہ تو اس لیے ایسیڈیٹی کی دوائی دیتے تھے باقی اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں دوائییں دیئے جنرل ایک فلو کی دوائییں دیئے ہیں جس میں کی جو کبھی آپ کا سوائن فلو ٹریٹ کرنے میں بھی یوز ہوتی ہیں وہی دوائییں ایک اولپا ویر تھی ایک فلو ویر ہے اب یہ ساری دوائیاں نرملی فلو کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں ابھی ایسا کوئی اس کا ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو وہ ابھی ہاں تو انہوں نے ہمیں نرمل فلو کی دوائییں دیئے ہیں اور ساتھ میں ایک انٹی بائیٹک دیتے تھے اچھا امیت میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں اس سے پہلے درشکوں کیا ایک بات اور کلیر کر دوں کہ امیت سے ہم علاج پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں سمٹم لگے آپ خود ہی ڈاکٹر بن جائیں اور آپ دوا لینا شروع کر دیں ابھی سیدھے سیدھی ستھی یہ ہے کہ گھر میں رہیے بچ کر رہیے لکچن لگتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے یا ڈاکٹر کو سوچت کیجئے خود ڈاکٹر مد بنیے یہ یاد رکھیے گا امیت اب آگے بتائیے اس کے بعد جب آپ آئیسولیٹ ہو گئے چودہ دن وہاں رہے دھیرے دھیرے کتنے دن میں فرق محسوس ہونے لگا تبیت تھوڑی بہتر ہونے لگی ہمیں شروع کے 6-7 دن بعد فرق لگنے لگ گیا تھا تھوڑا سا خاصی میں بھی آرام تھا بکھار تو بلکل بھی نہیں آیا تھوڑا جو باڈی میں پہلے پین تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تو 6-7 دن بعد ہمیں اندر سے پتہ لگ رہا تھا کہ ایمپروومنٹ ہو رہا ہے دیرے دیرے جیسے جیسے ٹریٹمنٹ مل رہا تھا ہم ریلائز کر پا رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں پورا ٹوٹل 14-15 دن کے بعد ہمارا جب دوبارہ سے ٹیسٹ ہوا 48 آرز میں دو بار ٹیسٹ ہوا دونوں بار ہمارے جب نیکٹیب آیا تب انہوں نے ہمیں ڈسچارج کیا اچھا ہمارے لیے ایک سرپرائز تھا پہلے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو 28 ڈیز رکھیں گے تو بعد میں ان لوگوں نے منسٹری میں ڈسائیڈ کیا کیونکہ ہمارا پہلا کیس تھا تو ابھی وہ لوگ بھی ایکسپیرینس نہیں تھے منسٹری میں پھر انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ اب ان کے اگر 14 ڈیز ہو گئے ہیں اور نیکٹیب آ گیا تو ڈسچارج کر دینا چاہیے تو ہمیں دوپیل کوئی کال آیا کہ آج ہی آپ کو ہم ڈسچارج کریں گے تو اس ٹائم بہت زیادہ خوشی والا ایک سما تھا سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ کیسے رہے کریں مگر بہت زیادہ خوشی ہوئی سیدھا ہم وہاں سے آگرہ واپس اپنے گھر آئے تھے گھر میں میری وائف اور بچے تھے جن کو مل کے ہم مطلب خوشی کے آسے ہمارے رک نہیں پا رہے تھے بہت زیادہ خوشی کا سمجھ رہا سکتا ہے آگرہ کا پیٹھا کھایا ہی ہوگا ایک دن جو تھا جو خوشی والا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پرانے چودہ دن تھوڑے گھلا پائے صحیح بات ہے نہیں میں کہہ رہا تھا آگرہ کا پیٹھا تو کھایا ہی یا وہ ہوگا آپ نے ججن منانے کے لئے بلکل سر بلکل اچھا ہے نہیں لیکن جرد درشکوں کے لئے سمجھائیے کہ اس وقت ایک پینک یہ ہے کہ کورونا ہوا تو اب تو ختم ہی ہو گئے آپ سے ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹی وی کے ذریعے درشکوں کو یہ میسج جائے کہ کورونا کو ہر آیا جا سکتا ہے آپ اپنے انبھاو سے اس وقت جو لوگ اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں یا اس لڑائی سے گھبرائیں ان کو کیا کیا کہنا چاہیں گے سر میرے حساب سے بلکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے آپ دیکھئے کو کے واپس آ گئے آگرا اور سب سے چھوٹا میرا بھتیجہ تھا جس کی ایج ہے 15 years تو ہمارے پاس سارے ایج گروپس کے لوگ تھے جن کو کرونا ہوا تھا ہم بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح واپس آ گئے ہیں بس اس میں گھبرائیں نہیں پوزیٹیو رہیں اگر آپ کو ڈیٹیکٹ ہو بھی جاتا ہے بھوان نہ کرے کبھی ڈیٹیکٹ ہو اگر ڈیٹیکٹ ہو بھی جاتا ہے کیسز آ رہے ہیں کوئی ہسپٹل سے بھاگ رہا ہے کوئی ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں پینک ہے اگر ہم ڈاکٹر سے بھاگیں گے سر تو ہم کہاں جائیں گے انہوں نے ہی ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور ان سے ہی بھاگ کے جائیں گے بعد میں جب زیادہ سیویر ہو جائے گا تو لائن میں لگ کے ہم علاج کروائیں گے صحیح بات تو پلیز میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو سیمٹم آتا ہے تو وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرائے اور اگر ٹیسٹ میں پوزیٹیو آتا ہے تو جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو ہم فالو کریں کچھ لوگ کارنٹین سینٹر یہ ورڈ سن کر گھبرا جا رہے ہیں کیا آپ وہاں کا محول کس طریقے کی سوویدائیں ملیں کیسی ویبستہ تھی وہ اگر بتا سکے باقی کارنٹین سینٹر کا ہم جہاں پہ تھے سفدجن ہسپیٹل میں وہ ان کا ایک سپر سپیشیلٹی وارڈ بنا ہے نیا ہی وارڈ بنا ہے تو وہاں پہ رومز کافی اچھے تھے فیسلٹیز بھی صحیح تھیں ڈاکٹرز ریگولر آتے تھے تو وہاں پہ ہمیں فیسلٹیز وائز کب آمیت سے آچہ آمیت سے تھوڑا سا سمپرک ہمارا ٹوٹ رہا ہے تو ہم ایک بار پھر سے لوٹیں گے آمیت کے پاس اور باتچیت کریں گے لیکن ایک چیز بہت دھیان رکھیں جو آمیت سے باتچیت میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کورونا کو ہرائے جا سکتا ہے یہ بات تھان لیجئے سب سے ضروری ہے کہ آپ prevention is better than cure کہتے ہیں تو prevention یعنی گھر پر رہیے لوگوں کے سمپرک میں مت آئیے سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے بچ کر رہیے احتیاط برتی ہے لیکن پھر بھی اگر کورونا کے لکشن دیکھ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے اور جو علاج ملتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں گھبرائیے مت آمیت میں ان کے پریوار میں چھے لوگ تھے سب کے سب کورونا کو ہرائے کر آج سرکشت ہیں گھر میں ہیں اگر آپ کے مند میں بھی کورونا وائرس کو لے کر کوئی سوال ہے جو آپ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انڈیا ٹی وی پر آج ڈاکٹر کا ایک پینل ہم لے کر آئیں گے آپ کے لئے آپ اپنے سوال ہمیں واتس اپ کے ذریعے 20 سیکنڈ تک کا ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں